سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد استعمائی دعا یعنی بہت ساری مساجد میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ فرض نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ مقتدی حضرات بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں استعمائی شکل میں امام جب شروع کرتا ہے سب شروع کرتے ہیں امام جب ختم کرتا ہے سب ختم کرتے ہیں تو اسی حوالے سے یہ سوال ہے کہ کیا استعمائی دعا ثابت ہے تو دیکھئے قرآن اور صحیح احادیث کے رشنے میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ایک روایتیں پیش کی جاتی ہیں لیکن وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں صحیح احادیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے دعا ایک عبادت ہے اس لئے دعا ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے ثابت ہو اور نماز کے بعد اس طرح دعاوں کے خصوصی احتمام کی کوئی تعلیم ہمیں شریعت میں نہیں ملتی ہے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دعا عمومی شکل میں کبھی بھی جائز ہے آپ مان سکتے ہیں تو اس اعتبار سے ایک شخص عادت بنا کے نہیں بلکہ ایسے ہی کبھی صبح دعا کرتا ہے کبھی شام کرتا ہے اتفاق سے کسی نماز کے بعد بھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ اس کے لئے کوئی خاص وقت نہیں ہے ایک آدمی اتفاق سے اس کے بعد بھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے ہی اجتماعی شکل میں بھی دعا کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں لیکن عادت بنا کے نہیں کچھ لوگ ہیں جو کبھی بھی اجتماعی شکل میں دعا کرنا چاہتے کسی موقع سے تو ایسے ہی اتفاق سے کوئی بات پڑ گئی اور نماز کے بعد مسلیوں نے استعمالی دعا کر لی کسی واقعی کی بنیاد پر کسی وجہ سے کوئی اسی بات ہو گئی اور کوئی ضرورت محسوس کی گی کہ چلو سب دعا کرتے ہیں کبھی کر لیا کوئی مسئلہ نہیں لیکن خاص نماز سے اس کو جوڑ دینا اور ہر نماز کے بعد پابندی کے ساتھ اسے کرنا یہ بدعت ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے استعمالی شکل میں دعا کریں یہ بدعت ہے کیونکہ استعمالی شکل میں دعا کو پابند کر دینا نماز کا پارڈ بنا دینا یہ ایک نئی ایجاد تو ہے اور ایجاد کے ساتھ ساتھ ایک سنت کے ساتھ نائنصافی ہے کیونکہ سنت یہ ہے کہ نماز کے بعد ذکر و اسکار کیا جائیں نماز کے بعد اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اور بہت سارے ذکر و اسکار ہیں وہ آپ کو پڑھنے چاہئے ان کے پڑھنے کا بہت بڑا ثواب بتا گیا سعی بخاری کے ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ غریب صحابہ نے شکایت کیا کہ جو مالدار ہیں وہ حج کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں بہت ایسے کام کرتے ہیں جو صرف پیسوں سے ہی ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو اگر ہم وہ ثواب چاہیں یعنی حج کا جہاد کا ان چیزوں کا تو کیسے حاصل کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو طریقہ بتایا وہ ثواب حاصل کرنے کا وہ طریقہ یہ تھا کہ نماز کے بعد سلام فیرنے کے بعد تم تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار سبحان اللہ چونتیس بار اللہ ہو پر پڑھنا اگر یہ پابندی سے پڑھو گے تو نہ صرف وہ ثواب تم کو مل جائے گا بلکہ تم ان سے بھی نیکی میں آگے بڑھ جاؤ گے ذرا غور کریں یہ کتنی پیاری سنت ہے کتنی اہم سنت ہے یہ سنت آج ہم نے قربان کر دیا آج ہم یہ سب نہیں پڑھتے بلکہ سلام فیرتی ہاتھ اڑھا لیے وہ پتہ نہیں ایمان صاحب کیا کہتے ہیں اور یہ بھی ہوں ہاں کر کے مسئلہ ختم کر دیتے ہیں کوئی نہ تصویر پڑھ رہا ہے نہ تکبیر پڑھ رہا ہے اور نہ ہی کوئی تحمید پڑھ رہا ہے اور نہ جو دوسرے عذکار ہیں اور موزتین اگرہ پڑھنے سے مطلق بھی صحیح روایت موجود ہے وہ کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ جہاں بھی دیکھیں گے جہاں جہاں کوئی بدعت پہنچی ہے تو ایسا نہیں ہوا کسی بدعت پہنچی ہے بلکہ بدعت پہنچ کر اس نے وہاں موجود کسی سنت کو بھی نگل لیا ہے اس لئے یہ کام بدعت ہے ہمیں اس سے استناب کرنا چاہیے امید آپ کو جواب مل گیا ہوگا فر نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے بڑی ہی مشہور بات ہے یہ کسی زمانے میں لوگ بہت زیادہ اس سے نواقف تھے لیکن آتھ تو سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے فر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ دعا مانگنا تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا تو جانے دیجئے نفس دعا مانگنا یعنی صرف دعا مانگنا ایسے ہی و استغفر اللہ جو ایک سیگہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور دعا فر نماز کے بعد مانگنا نبی سے ثابت تو ایسی کوئی سیدیس موجود نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ آتا ہے کہ آپ نماز کے آخر میں دعائیں کرتے تھے وہ اصل میں نماز کے اندر سلام سے پہلے دعائیں کرتے تھے نہ کہ سلام کے بعد سلام کے بعد اذکار ہیں اور سلام سے پہلے دعائیں ہیں سلام کے بعد اذکار یہ ہے اللہ کے نبی سے ثابت ہے سلام کے بعد استغفر اللہ جو کی ذکر کے ساتھ ہے ذکر کا پہلو غالب ہے اس کے علاوہ باقی کوئی بھی دعا اللہ کے نبی سے سلام کے بعد ثابت نہیں ہے البتہ اگر کوئی دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے اصل دوازی کی کبھی بھی دعا مانگ سکتا ہے تو کبھی بھی میں نماز کے بعد بھی کوئی مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ عادت بنا لے اور یہ تصور بٹھا لے کہ نماز کے بعد خاص قبولیت کی دعا ہے یا یہ سمجھ لے کہ یہ سنت ہے تو بہرحال یہ غلط ہے سنت نہ سمجھتے ہوئے کوئی شخص کبھی کبھار ایسے ہی نماز کے بعد اکیلہ یا اجتماع کسی طرح بھی کبھی کبھار ایسے مانگ لے سنت نہ سمجھتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے کہ دعا تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے تو ایسے نماز کے بعد بھی چلو کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آدمی اس کو سنت سمجھے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے یا نماز کے بعد نماز کا اس کا حصہ سمجھے یعنی نماز سے جڑی ہوئی چیز سمجھے تو پھر یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے